اسلام علیکم سارے پاکستانیوں یہ واقعہ ہے سائیوال ٹول پلازا کا سائیوال ٹول پلازا پر چار پلس والوں نے مجھے روک کر مجھ سے پوچھنے لگے میں رکشہ چلاتا ہوں ایک عام آدمی ہوں میں رکشہ چلاتا ہوں مجھے انہوں نے روک کر جاتے ہی گالی نکالی گالی نکالنے کے بعد مجھے کہتے ہیں دفعہ چتاری ہوئی ہے تمہیں بند کرنا ہے میں نے ان کی بہت منت سماجد کی میں نے کہا میں اپنے بڑے باپ کا علاج کرنے کے لیے اکاڑا سے عرف والا جا رہا ہوں اپریشن کے لیے یہ میرے والد صاحب ہیں یہ میرے والد صاحب ہیں یہ ان کا زخم ہے یہ ان کا زخم ہے اس زخم کو کہیں گھر پر رکھیں تو وہ کہتے ہیں بھائی سمیل آرہی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے تو کہتے ہیں پرائیویٹ علاج کراؤ پرائیویٹ علاج کے پیسے کٹھے کیے تھے میں نے رکھشا چلا چلا کے ان پولس والوں نے مجھے روک کر مجھے گالیاں نکالی مجھے مارا پیٹا میرے پیسے بھی جھین لیے ایک پولس والا ہے محمد عباس بلوچ سائیوال اے ایس آئی اس کے ساتھ تھا سردار سردار اے آر جس کا نمبر ہے پانسو چار سی ان لوگوں نے ساتھ ایک ٹرافک پولس والا تھا ناصر انہوں نے ٹول پلازا سائیوال کے اوپر میرے ساتھ بہت ہی انہوں نے زیادتی کی ہے میں اپیل کرتا ہوں جناب محمد وزیراعظم مران خان صاحب سے اور جناب محمد ہمارے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بلزدار صاحب سے بھی میرا کیا قصور تھا مجھے وہ بتاتے بھی میں لاکڈان میں اپنے باپ کا علاج نہ کرنے کے لیے جاتا انہوں نے میرے باپ کو پاؤں میں بٹھایا ہے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے پر میں رونگا نہیں میں پاکستانی ہوں میں پھر کوشش کروں گا میں میں رونگا نہیں کیونکہ پاکستانی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے بس زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ یہ میرا پیغام پہنچ سکے یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ وہ زخم ہے یہ وہ زخم ہے جو جواب دے دیا ڈاٹر کہتے ہیں اس کی سرجن کٹے گے دے گا اس کے سرکاری میں نہیں کٹیں گے پیسے میں نے کٹھے کیے تھے میں رکھشا چلاتا ہوں مہربانی پیارے پاکستانیوں زیادہ سے